دعاؤں سے اپنا حل تلاش کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ جہاں دنیا کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں جہاں دنیا کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر پھر اس رب کی طاقت کی شروعات ہوتی ہے اور اس رب کو ملانے والے کوئی ہے تو اللہ والے ہی رب کو ملا سکتے ہیں رب تک پہنچانے والے وہ راستہ دکھانے والے کوئی ہے تو اللہ والے ہی اللہ کا راستہ دکھا سکتے ہیں اس شروع سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے تو اب کسی اللہ والے کے پاس راہب کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی حلیم سادیہ پہنچی بی بی حلیم سادیہ جب راہب کے پاس پہنچی تو تفصیح تاریخ لکھنے والے سیرت لکھنے والوں نے اس راہب کا انداز بتایا کہ موڑھے اتنے موڑھے کہ ان کے آنکھ کی پلکیں بھی گر چکی تھیں اور اپنی خودی سے وہ پلکیں کھول نہیں پاتے تھے تو اپنی انگلیوں سے یوں کر کر پلکیں کھول دیتے انگلیوں سے پلکیں کھول کر کسی کو دیکھا کرتے تھے ورنہ تو صرف سن کر ہی کام چل جاتا تھا بی بی حلیم سادیہ نہ جا کر سارا ماجرہ سنایا پہلے تو سینے کے انشراح کا معاملہ سنا دیا اس کے بعد بت خانے میں گئے اور سارے بت گر گئے یہ معاملہ سنا دیا جب یہ دو معاملات کو سنے تو اس کے بعد بی بی حلیم سادیہ کی ان کہنے پر راہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا اسم مبارک پوشا کہ بتائیے کہ آپ کا اسم مبارک کیا ہے تو اس پر حضور پاک نے فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المتلی جب حضور پاک نے اپنا اسم گرامی سنایا تو راہب کے کام کھڑے ہو گئے راہب نے فوراں جو توجہ تھی ہوتا یہ ہے کہ جب سنتے ہیں لیکن جیسے ہی توجہ کی طلب بات ہو جائے تو سارا اٹینشن اب حضور پاک کی طرف کر دیا اور توجہ دے کر اپنی آنکھوں کو اپنی انگلیوں سے کھول کر چہرے انور کو دیکھا حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھے نام مبارک کو سنا تو کہنے لگا اما اگر اجازت ہو تو شہزادے کی پیٹ دیکھوں گیا بی بی حلیم سادیا سادہ مداج خاتون ہے انہوں نے کہا کہ بابا پیٹ دیکھو سر دیکھو کچھ بھی دیکھو لیکن اس بچے کو کچھ پڑھنے کو دو کچھ ایسا کر دو کہ اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے کہ آخر ہو کیا گیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عجیب عجیب معاملات ہو رہے ہیں اب راہب نے حضور پاک کی خمیس مبارک کو اٹھا کر حضور پاک کے کشت انور کو دیکھا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ حضور پاک کی خصوصی علامات میں تھا کہ آپ کی پشت مبارک پر ایک مہر نبوت سب تھا ایک ایسا نشان تھا جس کا ذکر اللہ نے سابقہ کتابوں میں بھی کیا تھا کہ آپ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے پیٹ مبارک پر ایک مہر ہوگا جو آپ کی نبوت کا اعلان فرمائے گا لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا کہ یہ نبی آخر الزباں ہے تو یہ راہب کیونکہ سابقہ کتابوں کو پڑا ہوا تھا سابقہ کتابوں کو جانتا تھا توریت زبور انجیل کو مانتا تھا تو اس نے جب یہ بات علامات دیکھی تو اس کی تصدیق کے لئے کہا کہ اگر پیٹ دیکھوں تو آپ سے جب اجازت ملی پیٹ دیکھی مہر نبوت وہاں پر اس کو مل گئی اس مہر کو چونا اور راہب اب کہنے لگا کہ بابا جان میرے لئے دعا کریے شہزادے آپ میرے لئے دعا کیجئے بی بی حلیم سادیہ کہنے لگی بابا میں آپ کو دعا کرو پر رہی ہوں آپ شہزادے گپورن دعا کریے بات کیا ہے تو راہب کے آنکھوں سے وانسو روا ہو رہے ہیں وہ بوڑھا راہب اپنی خسپت پر خوش بھی ہو رہا ہے رو بھی رہا ہے اور کہتا ہے کہ میری مغفرت کی دعا فرما دی دیئے میری مغفرت کی دعا فرما دی دیئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ننہی زبان اقدس سے اس کے لئے دعا بھی فرما دی اب اس کے بابی بی حلیم سادیہ ایک تشریف اور پریشان ہو گئے اور کہنے لگی بتائیے بات کیا ہے کون ہے یہ عیسیٰ ہے کیا موسیٰ ہے کیا آخر کون ہے تو اس راہب نے کہا کہ یہ عیسیٰ بھی نہیں ہے یہ موسیٰ بھی نہیں ہے یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور میں جانتا ہوں کہ جب یہ اعلان کریں گے شاید یہ بوٹھا زندہ نہ رہے گا اس لئے میں آج ان سے دعا کرا لیتا ہوں کہ جس کے لئے یہ دعا کر دیں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اس لئے میں آج ان سے دعا کراتا ہوں اور اس دعا کا صدقہ یہ ہوگا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا بی بی حلیم سادیہ کو راہب کہتا ہے کہ دیکھو حلیمہ